تو گرپتی بھگوان کی دس تصفیروں کے بعد آئیے راشمیف جوہتے میں بڑھتے ہیں آگے اور بات کریں گے امرواتی کی جو پچھلے کچھ سمجھ سے لگاتار سرکھیوں پر بنا ہوا ہے پہلے امرواتی میں دنگے ہوئے جس نے دونوں ہی سمودائے کے پیچ دھارمیک طرح پڑھا اس کے بعد دبو شرما کا سپورٹ کرنے کی وجہ سے سر تن سے جدہ والی گینگ نے امیش کولے نام کے شخص کی ہتیا کر دی اور اب امرواتی ہندوستان میں لف جہاد کی راجدانی کے طور پر ا آخر کیوں امرواتی کو لف جہاد کی راجدانی کہا جا رہا ہے جاننے کے لئے دیکھیں ہماری یہ سوپر ایکسکروزیو رپورٹ اپنے دنکا کی بیٹی انکیتہ کی درد پھری کہانی سنی آپ نے دلی کی بیٹی نینا کا درد بھی محسوس کیا یوپی میں بھی فتح پر سے لے کر ایودیا سے کیسے جہادی گینگ ماسوم ہندو لڑکیوں کو اپنے جال میں پسا رہا ہے اس کا سچ بھی دیکھا لیکن لف جہاد کا یہ روک اب مہاراشتر تک پہنچ چکا ہے اور مہاراشتر میں صرف پہنچا ہی نہیں ہے بلکہ یہ روک بہت کینسر کی طرح پوری طرح سے فیل چکا ہے مہاراشتر کا یہ وہی امرواتی شہر ہے جو جہادیوں کا اجنا بن چکا ہے اور جہاں کچھ دنوں پہلے ہی سر تن سے جدہ گینگ نے امیش کلے نام کی شخص کی صرف اس وجہ سے حتیہ کر دی تھی کیونکہ اس نے نوپور شرما کے سپورٹ پہ سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ لیا تھا اور اب نیوز نیشن کی پڑھتال میں جو پتا چلا ہے اور بھی خطرناک ہے اور بہت چوکانے والا ہے یوں تو امرواتی کی پہچان سنتوں کے بھومی کے طور پر ہوتی ہے سنت تکڑو جی مہاراج ہوں یا سنت گاڑگے بابا دونوں ہی سمات سدھارک سنت امرواتی سے آتے ہیں لیکن ان دنوں امرواتی اپنی پہچان بدل رہا ہے امرواتی کو سنتوں کے بھومی کے طور پر نہیں بلکہ دیش کے لف جہاد کی رازدھانی کے طور پر جانا جانے لگا ہے آج ہم کچھ ایسے پریباروں سے آپ کی ملاقات کرانے جا رہے ہیں جو لف جہاد کا سکار ہو چکے ہیں نیوز نیشن کی ٹیم نے جب اپنی پرداز شروع کی تو پتہ چلا کی قریب آٹھ لاکھ کی آبادی والے مہاراج ٹھوٹی امرواتی زلے میں پچھلے کچھ دنوں سے لف جہاد کے ماملے کافی تیزی سے بڑھ رہے ہیں اور علی ازکر شوقت نام والے جہادی آکاش اور سریش بن کر ماسوم ہندو بچیوں کو لف جہاد کے اپنے جال میں لگاتار فسا دے جا رہے ہیں جس سے وہاں رہنے والے سناتن دھرم کے لوگ کر گئے ہیں لف جہاد کے چنگل میں فس جو کی بچیوں کو چھوڑانے کے لیے کئی زنگٹھن ایک جھٹ ہو گئے ہیں لیکن اس کے بعد بھی یہ ماملہ ختم ہوتا نہیں دکھائی دے رہا ہے لگاتار بڑھ رہے ماملے کو دیکھتے ہوئے یہاں کے راجی صفحہ سانسد انیل بونڈے نے ٹویٹ بھی کیا اور لف جہاد سے بچیوں کو بچانے اور ماتا پتہ کو دھان دینے کی اپیل کی جس کے بعد دیوز نیشن کی ٹیم لف جہاد کے شکار پریباروں سے ملاقات کرنے کے لیے امرہ وطی کے تھارنی میں پہنچے جہاں بتا چلا کی کیسے نوپی پاس ارفان نے اپنا جہادی جال پھیلایا تھا آپ پہ بتائیں کہ لف جہاد کا ماملہ آپ کے گھر میں کیسے آ اور کیا ماملہ ہوا اور کس طریقے سے آپ لوگوں نے آگے کام کیا یہ ہمارے ایکچولی کیسا ہے کہ لڑکی کالیج میں جاتی ہے کالیج میں فرینڈ سرکل میں ان کو کچھ تو بھی کھلایا جاتا ہے یا پھر کچھ تو بھی باندھا جاتا ہے جیسے لڑکی کے پیر میں ایک دھاگا پایا گیا کالے کا لڑکا تو ہم کو جیسے پتا چلا تو ہم نے لڑکی کو اٹھانی کی کوشش کیا لیکن لڑکی کچھ ہمارے فیور میں نہیں بول رہی تھی اس کے بعد میں ہم نے اس کی کاؤنسلنگ وغیرے کرائی پولیس کے پاس سے لے کر اور کچھ لوگوں نے سمجھایا پھر ہم نے اس کو ویڈیو بتایا اور ایک کلائیو میرے دوست کی گھٹنا بتائی اس کے بعد میں وہ لڑکی آج ہمارے ہنڈرڈ پرسنٹ فیور میں آئی ہے امرواتی میں لف جہادی گینگ نے ایسا جال بشا رکھا ہے کہ اس میں صرف گریب ہندو بچیاں ہی نہیں بلکہ پڑھے لکھے پریوار کی ماسوم لڑکیاں بھی فستی چلی جا رہی ہیں اور ہماری پردال میں پتا چلا ہے کہ امرواتی کے ہی ایک بشا دیالے کے پروفیسر کی لڑکی بھی لف جہاد کا شکار ہو گئی ہے امرواتی کے تپوان علاقے میں ہوں اس علاقے میں بھی ایک پروفیسر نے آروپ لگایا ہے کہ یہاں پر لف جہاد ہوا اور اس کے گھر میں اس کی بیٹی کو فسانے کی کوشش ہوئی اور کالیج تک ایک گینگ سکری ہوا اور وہاں سے ٹارگٹ کرتے ہوئے اس کو بیٹی کو فسایا گیا پہلے تو پروفیسر صاحب نماز کے ڈر سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھے لیکن کافی گزارش کے بعد انہوں نے بتایا کہ کیسے پچھلے کافی سمیں سے پیروز ان کی لڑکی کے پیچھے پڑا تھا اور اپنے جال میں فسا لیا پروفیسر صاحب نے یہ بھی بتایا کہ امرواتی میں لف جہاد کو انجام دینے کے لیے پورا ایک ریکٹ کان کر رہا ہے جس میں لڑکی کی سہیلی بنی لڑکیاں بھی شامل ہوتی ہیں پروفیسر صاحب آپ بھی بتائیے کہ کس طریقے سے لف جہاد کے معاملے امرواتی میں بڑھ رہے ہیں اور کیا ہوا تھا آپ کے ہم سوستے اپنے بچے پڑھائی کے لیے جا رہے ہیں اور بچوں پر وشاست رکھ کے ہم لوگ ان کے طرح تھوڑا دھیان کم جاتا ہے کہ پڑھائی میں لگے ہے گھر کے اس کا فیدہ یہ لوگ اٹھا رہے ہیں بلکل لف جہاد کا یہ معاملہ ہے ہم سوستے کہ لڑکی کی فرنڈ لڑکی ہے اور لڑکی ہی آرہی ہے گھر میں لیکن وہ لڑکی کیا کمال کر رہی ہے اپنے کو نہیں پتا جلتا ہم سوستے کہ ہماری تو بیٹی ہے بیٹی کے تو بیٹی کے جو اس کے سہیلی آئی ہیں اس میں کیا فرق ہے لڑکے تو نہیں ہیں لیکن وہ لڑکی آئی کچھ ایسے کمال کر رہی ہے کہ وہ جا کے بعد میں اس کا پتہ چلتا ہی کہہ رہی ہے تو اس ساتھ میں جو آنے والے تھے جو بچے ہیں وہ بھی اس کے ساتھ دنوال تھے ان کو ساری باتیں معلوم تھیں یہ ان کو ہلپ کر رہے تھے ساری چیزوں میں اب کیا کنڈیشن نہیں واپس نہیں آئی اس کا تو ابھی وہ ادھر ہی اس کا بچار ہے رہے دے ہم امرہ ودی کے لف جہاد فیکٹری کو کھنگالنے میں چھٹے ہوئے تھے اور ہر قدم پر ہمیں لف جہادی گینگ یہ نئے نئے کارناموں کے بارے میں پتہ چل رہا تھا جب ہم امرہ ودی کے راجہ پیٹ پولیس اسٹینشن علاقے میں پہنچے تو ہمیں پتہ چلا کی کیسے سوشل میڈیا پر مسلم لڑکے نے یہ شو تھاکور نام سے چیٹنگ شروع کی اور پھر نابالک ہندو لڑکی کو پسانے میں پورا گروہ چھٹ گیا لف جہاد گینگ کے سدستیوں نے جال بھول کر لڑکی کی مسلم لڑکے سے ہندو نام کے ساتھ پہچان کرائے اور پھر اسے اپنے جال میں فساتا چلا گیا جب لڑکی کے پریبار کو اس کی جانکاری ہوئے تو انہوں نے پولیس میں شکایت کی تب جا کر لف جہادی لڑکا پوکسو ایکٹ میں گرفتار ہوا آپ نے بتائیے کہ کیا معاملہ ہوا تھا اور کیسے لف جہاد کی جاریے ٹارگٹ کیا گیا لڑکی کا پہلے سناپ چیٹ پہ فرینچپ کی جاریے ریلیشن ہوئے چار پچ مہینے پہلے اور اس کے بعد میں اس کو وہ ریلیشن بڑھتے گئے نیچ چیٹ پہ لڑکے نے نام بتایا تھا وہ ہندو نام بتایا تھا اور یہ سوشل میڈی پہ آج کار یہ مسلم لڑکے ہندو نام سے لڑکیا کو پسا رہے ایک دن لڑکی بڑھنے منا کے آ رہی تھی لڑکا پورویلٹ لے کے اس کو اس نے گاڑی میں بٹھو آگے گوہ نے لیا تھا اور اس کے بعد میں اس کو لڑکی نہیں جانے سے بنا کیا اس کو بولا کہ گھر کو چھوڑتا گھر کو نو لے جاتی ہوئے باہر لے کی گیا اور روزہ تھی جا کر اس کے ساتھ میں فوٹو آٹو نکالنے کی کوشش کی تو لڑکی کھول گئی لڑکی نے جھگڑا کری اس سے کہ میں کوئی آقا لے کے آ گیا وہاں جوا چل رہا تھا 30 دن میں پولیس کی انڈری ہو گئی وہاں پہ پولیس نے اس کو پکڑی لف جہاد کی رائستانی بن چکے امرابطی میں اس طریقے کے ماملے لگاتار سامنے آ رہے ہیں پچھنے کچھ سالوں میں 40 سے 50 لف جہاد کے ماملے سلچانے والے پی جے پی نیتا شیورائے کلکڑنے نے بتایا کی کیسے ایک ہندو لڑکی دو سال سے گھر بند کر نماز پڑ رہی تھی اور ماملہ بگڑنے کے بعد پریبار والوں نے جب پولیس میں شکایت درج کر آئی تو پتہ چلا کہ اس کے پیچھے پورا گینگ ایکٹیف ہے ایک بڑے سرکاری ادھیکاری کی افسر کی لڑکی جو انجینرین کالیج میں پڑتی ہے جو ابھینتہ بننے جا رہی ہے وہ خود کا روم بند کر لیتی تھی دو سال سے اس کا افیر چھو رہا تھا اور دو سال وہ لڑکی پورا اسلام اپنے گھر میں اس کا نرواہ کرتی تھی دروازہ بند کر کے اندر نماز پڑتی تھی اور ماملہ باپ کو کوئی پتہ نہیں یہاں ماملہ باپ گلتی ہے اپنی لڑکی کہا جاتی ہے کس کے ساتھ رہتی ہے اس کے فرینڈ لیس میں کون لوگ ہے یہ ماملہ باپ کوئی معلوم نہیں ہوتا ہے امرواتی کو لف جہاد کی فیکٹری بنانے میں وہاں کی کئی سنستہ بھی لگی ہوئی ہیں جو لف جہاد گینگ کے لوگوں کے ساتھ مل کر عویت شادی کو ویعت بناتی ہے ہماری پڑتال میں پتہ چلا کی چندر بلا سنستہ بھی کچھ اسی طرح کی ہے جس کے خلاف پولیس نے ایف آئی آر رجسٹر کی اور ایف آئی آر میں کہا گیا ہے کہ کیسے اس نے جالی سرٹیفکٹ بنا کر عویت شادیاں کرائی میں سمیں امرواتی کے ویجے کالنی میں ہوں اس کالنی کے بھیتر ایک سنستہ ہے چندر ویلا چندرکلا سنستہ اور اس سنستہ پر آروپ یہ لگ رہے ہیں کہ جتنے بھی امرواتی میں لف جہاد کے معاملے آرہے ہیں اس میں ادھکتر معاملے اس سنستہ کے جریہ آرہے ہیں اور اسی سنستہ میں شادیاں کرائی جاتی ہیں اس سنستہ کے خلاف امرواتی پولیس نے ایف آئی آر رجسٹر کیا ہے اور کہا ہے کہ ابھی حال میں ایک جو شادی کرائی جس میں لڑکا مسلم ہے اور لڑکی ہندو ہے انہوں نے جو شادی شادی کا پرمنہ پتر دیا ہے وہ بنا وٹ دیا ہے ایسی کمڈین پھرابت ہوئی تھی اس پر سے پرائیمری انکوائری کی گئی اس میں پتا چلا کہ انہوں نے جو شادی لگوائی مسلم ریتیواز کی انسار اس پر کاجی کی سگنیچر لی ہوئی ہے تو وہ کاجی نہیں ہے انہوں نے جو پرمنہ پتر بنایا ہے وہ بنا وٹ ہے اس لئے ہم نے ان کے خلاف گناہ داخل کیا ہے نیوز لیشن میں جب لف جہاد گینگ میں شامل سنستان کی اتھیکش مہیش دیشمت سے بات گئی تو انہوں نے سارے آروپوں کو نیرادھار بتایا اور کہا کہ یہ سیکلر سنستان ہے اور ریجسٹر بھی ہے بہی اس کے ذریعے جو بھی شادیاں ہوتی ہیں اس کی جانکاری پولس کو دیتے ہیں ہم صرف ہندو اور مسلم کی شادی کراتے ہیں یہ دھرمد ہے آیوکتہ کے یہاں ریجسٹر ہے امرو ہوتی اس کا نمبر ہے E 192 امرو ہوتی اس کا ریجسٹریشن ہوا ہوا ہے 12 11 2020 کو یہ اس کا پرمانت پر ہے اس کا ہر سالانہ آڈٹ بھی ہم کرتے ہیں تو 29 تاریخ کو کیا ہوا یہ لڑکا لڑکی ہمارے پاس آئے ہمارے پاس نو کیمیر ہے ان کا پینٹ رہی ہوئے ان کے CCTV وٹی جوگر ہم نے پولیس کو دیے اب اس تو پولیس کو کیا بیان دیا یہ تو مجھے پتہ نہیں لیکن یہ نوٹری کے پاس ہوئے ڈاکیمنٹ ہیں کاجی بھی گوابی لڑکا یا لڑکی یہ خود سب کے سب ساتھ میں آئے ہوئے آپ پینڈ رائی یا فوٹری چک کر سکتے مہیش ڈیشمت تھلے ہی صفائی دے رہے لیکن بی جی نیتاؤں کا آروف ہے کہ یہ سنستہ امروطی میں لف جہاد کو بڑھاوا دے رہی ہے اور اب اس کے خلاف جات چل رہی ہے مہاراشتر سے راج سب سانست انیل بونڈے نے لف جہاد کے بڑھتے معاملوں کو دیکھنے ہوئے پچھلے دنوں ٹویٹ کر امروطی کے لوگوں سے سافتھان رہنے کے لیے بھی کہا تھا اور نیوز نیشن سے باتشیت میں انہوں نے بتایا کی کیسے امروطی میں لف جہاد پیار پسار رہا ہے اور کیسے اس کے پیچھے پورا گینگ ایکٹیف ہے ایسا میں دیفرنیٹ کہہ سکتا ہوں جو جو ایسے نکاح کرتے ہیں ان کو بھی ایکنومی کلی بینیفیٹ کرنے کے لیے کچھ لوگ تیار ہیں اور وہ ہی مڈس آپ رینیٹ کرتے ہیں اور اس کے کارنی یہ لف جہاد کی پرکریہ بہت جیاد ہمرا ہوتی میں بڑھ رہی ہے ہمرا وطی کی لوگ صفحہ سانسد اور ہندو کی بات کرنے والی نو نیوز لیشن نے بات کی تو پتا چلا کہ پچھلے سمی میں لف جہاد کے کئی ماملے انہوں نے بھی سلجھ جائے ہیں اور لڑکی کو پشتم بنگال اور مجھو یہ سب چیزیں سالف کرنے کی کوشش ہماری چال ہو ہے صاف ہے کہ مہار وطی میں لف جہاد کے معاملے دن و دن بڑھتے ہی جا رہے ہیں لف جہاد گینگ وہاں اتنے ایک ٹھو چکے ہیں کہ ان کے جنگل سے اور دیکھیں صرف اتنا ہی نہیں ہے بجی پہ ایک نیت شوانے کا دعویہ ہے کہ لف جہاد کا یہ جو گندہ کھیل ہے صرف امروطی تقسیم نہیں ہے بلکہ پورے مہاراشت میں یہ سسٹماتک دریکے سے چل رہا ہے جس میں ہندو اور سکھ لڑکیوں کو پسانے کے لیے پورا ریٹ کار تک فکس کر رکھ آئے اور کرونا کے دوران ہر بہی نے ایک لاکھ لوگوں کا دھرم پریورتن کیا گیا پریورتن کے نام پہ لڑکیوں کو فسایا جاتا ہے لڑکیوں سے شادی کی جاتی ہے ان سے ان کو بڑے بڑے خواب دکھائے جاتے ہیں اور جب شادی ہونے کے بعد امر کا علی ہو جاتا ہے اور اس کے بعد اس کو لڑکی کو کہا جاتا ہے کہ یا تو آپ دھرم پریورتن کرو یا تو پھر ہم آپ کا زندگی آپ کی زندگی خراب کر دیں ہمیں اتنا بھی معلوم ہے جو میں نے عویدھان سبی میں کہا ہے کہ یہ پوری مہم چلانے کے لیے وہ لڑکوں کو دو سو روپے پر دن بائیک گھومنے کے لیے بائیک اور الگ ریٹ کار برامن لڑکی کے لیے ایک چار ساڑے چار لاک پنجابی اور سیکھ لڑکی کے لیے اور دوسرے دوسرے الگ ریٹ دیے جاتے تو اس طریقے جو معاملے جو بڑے پیمانے پہ آتے ہمیں یہ دکھائی دیا ہے جو آپ ابھی عمرواتی میں کہا ہے ہم نے کل کولا پور میں ایک سے بات کر رہا تھا اس کے بار میں نگر میں بہت ساری سمسیہ ہے تو ہمیں اس میں ایک جو نوٹیس ہوا ہے جب لڑکی سے شادی کی جاتی ہے تب اس کو جس طرح سے پھشایا جاتا ہے کوئی بھی ایسا قائدہ نہیں ہے کوئی بھی ایسا لاؤ نی جس سپے کنٹرول لائے جائے بہت بڑے پہمانے پہ پولیس کے اندر سے ان کو بہت سپورٹ ملتا ہے ابھی جو بشے میں نے نگر کا میں بیدھان سبھے میں اٹھا ہے وہ ہم کو ایسا دکھا کہ کمپلین کرنے والی جو فیملی جی ہمارے لڑکی کو اس لڑکی کے فیملی کے اوپر وہ جو پولیس آفیسر نے جس کو دیوین پھڑنوی جی نے سسپنٹ کیا اس آفیسر نے جو پیڑیٹ کو فیملی ہے جو کمپلین پیڑی پیڑی لائے جا رہا تھا کہ بابا تو لڑکی پر کمپلین مت لے صرف کرونا کے وقت ہمارے پاس ہے کہ ایک ایک مہنے میں پچاس سے ایک لاکھ لوگوں کا کنورجن یہ لوگ نے دیج بھر میں کیا ہے